اسلام علیکم ایوریون میں ویڈیو دیکھنی ہے اور جی لڑکیوں کو بڑی ٹینشن ہوتی ہے سردیوں میں کہ ہاتھ پہنچو ہیں وہ کالے ہو جاتے ہیں یہ بلیٹ جو ہے نا آپ نے ون ویک میں دو بار یوز کرنی ہے اور ہاتھ پہنچو ہیں وہ آپ کے بلکل ساف سترے رہیں گے تو جی یہ اس کے تھری ہیں جی بوٹلز ون شائنر وولیم ٹونٹی ہے اور ون بلونڈر ہے اس کا طریقہ گار سارا بیک سائیڈ پہ لکھا ہوئے آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے جب آپ لیں گے یہاں تو آپ کو نظر نہیں آرہا تو جب آپ لیں گے تب آپ نے لازمی پڑھ لینا ہے کہ کیسے یوز کرنی ہے اگر آپ چاہتے ہیں اس کا رزر آپ کو بہت ہی اچھا ملے تو اس کے لیے آپ نے گو فور گلو ایچڈی کلینزر استعمال کرنے ہے 3 سے 5 منٹ آپ نے مساج کرنا ہے اور پھر یہ بلیچ کرنی ہے تو آپ کو بہت اچھا اس کا رزر جو ہے وہ پھر ملے گا تو ابھی میں نے کلینزر نہیں لیا ابھی میں بلیچ لے گا یہ آئی ہے زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے پالر میں جانے کے زیادہ پیسے میں خرچ کرنے کے آپ کو ضرور نہیں ہے گار بیٹھے آپ گوڑے چٹے ہو جائیں تو پالر میں اگر آپ جائیں گے 3.50 کے وہاں سکن پالش ہوتی ہے وہ ایک بار ہو گئے تو یہ آپ آسانی سے 4-5 مرتبہ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں یہ بوٹرز آپ کو نکال کی دکھا رہی ہیں کہ آپ لوگ کو پتہ چل جائیں کہ اس کی بوٹرز ہیں وہ کتنی بڑی ہیں اور آپ لوگ دیکھ لیں تو یہ اس کا ایک شائنر ہے ایک اس کا جو ہے بلیچ ہے اور ایک پاوڈر ہے جو ہوتا ہے وائٹنگ پاوڈر ساتھ تو ابھی میں آپ کو مکس کر کے ہینڈ پہ لگا کے اور پھر آپ کو دکھاؤں گی کہ آپ لوگ بھی حیران رہ جائیں گے ہینڈ پہ واو کتنا اچھا اس کرزلد ہے تو ابھی میں مکس کروں گی مکس کر کے اور پھر آپ کو ہاتھوں پہ لگا کے پھر دکھاؤں گی تو یہ ابھی آپ دیکھ لیں بوٹلز بوٹلز تری بوٹلز ہیں اور اینڈ پہ آپ کو لگا کے دکھاتے ہیں تو یہ ابھی پہلے میں آئے ہیں بلیچ وان چمچ بلیچ ٹو چمچ لینے ہیں بلیچ لیکن میں وان چمچ اس لیے لے رہی ہوں کہ میں نے فیس پہ نہیں کرنی میں نے صرف اپنے ہاتھوں پہ کرنی ہے تو یہ بلیچ اتنی کافی ہے تو شائنر بھی جو ہے نا وان چمچ میں لوں گی جسے آپ کی سکین جو ہے نا وہ بلو کرے گی تو اس کے بعد وان چمچ پاوڈر لینا ہے پاوڈر میں اتنی دھیان سے ڈال رہی تھی کہ زیادہ نہ نکل جائے لیکن اینڈ پہ نا پھر بھی زیادہ ہندی ہو گیا تھا صرف وان چمچ پاوڈر لینا ہے تو وان چمچ پاوڈر کر کے اچھی طرح آپ نے مکس کرتے جانا ہے کرتے جانا ہے کرتے جانا ہے جیسے میں کر رہی ہوں ایسے نکلنا تو ابھی میں پاوڈر لال کے ابھی مکس کر کے آپ کو دفاع دیں کتنا میں نے اسے مکس کیا دونوں کو اچھی طرح آپ نے ہلاتے جانا ہے ہلاتے جانا ہے بس رکنا نہیں ہے جب تک پیالی میں پھولنے جاتی مزاق کر رہی ہوں پھولنے نہیں دینا اس سے پہلے ہی آپ نے لگا لینی ہے تو یہ تو میں بس پیالی میں کھو گئی تھی بلیچ میں تو ہلاتی جاری تھی ہلاتی جاری تھی آپ نے اتنا نہیں ہلانا بس حساب کا ہلانا ہے کہ نا جو مکس ہے نا تینوں چیزیں اچھی طرح ہو جائے پھر جو ہے اس کا زل جو ہے آپ دیکھیں گے ہند پہ جی تو ابھی میں آپ نے ایک ہند پہ لگاؤں گی پھر اس کے بعد کیمرہ اوف کر کے پھر دوسرے ہاتھ پہ لگاؤں گی یہ ابھی میں لگانے لگی ہوں لگانے آپ نے اچھی طرح لگا لینی ہے پورے ہاتھ پہ جو بچ یہ بازوں پہ بھی لگا لینی ہے میری تو کافی زیادہ نہ بچ گئی تھی میں نے بازوں پہ لگائی ہاتھوں پہ لگائی اور پھر جو ہے میری سسٹر نے بھی لگائی اپنے ہاتھوں پہ پاؤں پہ اور پھر جا گئی یہ ایک جمع جو ہے نا بلیج کے ختم ہوں گا جب میں نے مکس کی ہے نا کافی زیادہ یہ ہو گئی تھی پھول کے تو پندرہ منٹ پورے آپ نے رکھنی ہے پندرہ منٹ سے رکھنی ہے لیکن میں جو ہوں نا میں صرف پانچ منٹ رکھتی ہوں اسے بیٹھا ہی نہیں جاتا بلیج لگا کے بس فورا ان سے نا باش کر رہا ہوں یہی بجے بیچے نہیں لگی رہتی ہے بس آگیا ریزلٹ آگیا ریزلٹ لیکن جو ہے نا اس ویڈیو میں میں نے پورے پندرہ منٹ لگائی تھی تو ابھی جو ہے نا ایک ہن پہ میں کمپلیٹ ہوگی ہے دوسرے پہ لگاتے ہیں یہ دیکھیں لگا لیے اور ابھی ویٹ ہو رہا کہ کب پندرہ منٹ ہوں اور میں واش کر کے اپنے ویورز کو اس کا ریزلٹ چیک کروں تو جی ابھی میری آپ خوشی کی انتہا دیکھئے گا کہ جیسی پندرہ منٹ ہوں گے یہ دیکھیں پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور دیکھیں آپ مجھے خوشی چڑھئے کہ میں ابھی جلدی سے واش کروں واش کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا اچھا اس کا ریزلٹ آیا اس پلیچ کا نیچے بلیہ کپڑا میں نے اس لیے پچھایا تھا کہ آپ لوگوں کو اچھے سے پتا چل جائے کہ واقعی اس پلیچ کا ریزلٹ ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا اس کا ریزلٹ آیا کتنے اچھے پیارے سے ہو گئے ہیں وائلڈ سے اتنے نہیں ہوئے لیکن پھر بھی ہو گئے ہیں کیونکہ بلیہ کاتوں سے اتنے ہونا بھی بہتر ہے کچھ نہ ہونے سے ہونا کچھ بہتر ہے تو یہ دیکھیں بہت اچھا ریزلٹ ہے چینل کو سبسکرائیب لائک شیئر ضرور کرنا ہے اس کے ساتھ ویڈیو کرتے ہیں اللہ حافظ